بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین سلسلہ ہے ووٹس ایپ وائس میسیجز کا اس وقت دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہو گیا ہے رات کے دو بج جکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سے خوش نصیب کہیں یا چلیں جن کی اب باریہی ہے ان کے وائس میسیج کی دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں کہاں سے ہے اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ٹاک ہے اللہ آپ کو سر خوش رکھے اور صحت دے آپ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میں سر میں لیٹل بٹ آپ کو اپنا کروا دوں میرے نام ہے چھاملہ سن میں اگری کلچر گریجویٹ ہوں اور ایک ملٹی اگری کلچر کمپنی میں ورکنگ کر رہا ہوں ان کا ڈیری کا اور ہے کا بزنس آلف آلفا اور روڈس کراس ہے کا تو سر مجھے کچھ انفرمیشن ریکوائیٹ تھی ہم لوگ سویا بین پر ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں نے پاکستان میں تو اسے تو کوئی سیڈ نہیں لیا باہر سے جو سویا بین والا سیڈ آیا سویا بین میل وغیرہ کے لیے ان سے گرین کولیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کچھ لگایا تھا سیڈ کی مجھویٹ نیشن نہیں ہوئی تو ابھی ہمیں پتہ لگیا کہ نی آر سی اور پی آر سی جو اور ہیں اور جو بیگری کلچر سے چاہیے سیڈ پروائیٹ کرتے ہیں بیگری کلچر میں بھی اس کے ٹرائل وغیرہ لگتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں صرف آپ سے کچھ انفرمیشن اس سنس میں ریکوائیٹ تھی کہ اگر آپ کو کچھ پتہ ہو کچھ سکسیسفل ورکنگ کر رہے ہیں صرف آپ کو ان پہ کوئی بگ فارمر جس کی پیکٹس ہو تو ہم ان سے جو ہیں وہ کچھ اگرانومک پیکٹس اور ٹیکنیکس وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے دیکھیں ان کے کراپ کو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو صرف یہ کچھ انفرمیشن ریکوائیٹ کی کرنے لیے لازمی بتائیے گا اور اس کے علاوہ صرف پی آر سی این ای آر سی میں جو کنسرن پرسن اگر ان کے کنٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہوئیں آپ ان کا نام وغیرہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپروچ کر کے جو کوالٹی والا سی ہے وہ لے سکیں ہم لوگ اس پہ آنا چاہ رہے ہیں صوربین پہ اچھی ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دھیری میں پورٹل شکٹر میں اور بہت زیادہ جگہ پر اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور پاکستان کے اندر جو لوکل فارمر جا اس کو بھی اس کا انٹرودیکشن ہونا چاہیے بہت ضروری جیسے ہماری ملک کے حالات جا رہے ہیں تو اس کے اچھی خاصی پرائسیز ہیں بہت زیادہ سویابین میل کی سیٹ کی آئل کی تو سر اس کے بارے میں کرنلی جو مہینہ ڈیٹیلز میں انفرمیشن دیجئے گا سر اللہ آپ کو اجر دے اس کو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے جو اس کی افادیت بتائی میری جان سویابین کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ پولٹری اور لائف سٹاک سیکٹر میں ہے سویابین میل کی اور اسی طرح سویابین کے بہت سارے جو ہیں بائی پروڈکس ہیں اور یہ خاص مجھے سویابین ملک کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں میری جان میں نے خود افزرب کیا ہے میں کوئی آج سے دو تین سال پہلے کی بات ہے ڈاکٹر عظیم جو محمد عظیم آج کلچئر میں نے پاکستان اگری کلچئر ریسرچ کانسل کے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اینی آرسی میں اس وقت یہ ڈائریکٹر جنرل تھے ڈی جی تو ہمارے جتنے پرانے سائنٹس ہیں اور ریٹائرڈ سائنٹس ان کو جب انوائیڈ کیا انہوں نے زبردست اور بڑے ہی زبردست اور زیادہ رقبہ پہ سائنٹس انہوں نکاشت کیا ہوئے اور اس وقت کمبائنڈ چل رہا تھا اور کمبائنڈ سے اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی تھی میں بھی تھا اور ڈاکٹر نائیم اقبال حاشمی تھے اور بھی کافی سارے ڈاکٹر زہور احمد تھے میرے ہماری تصاویر بھی ہیں اکٹھ ڈاکٹر عظیم تھے پھر ڈاکٹر رشید تھے جو مجھے تھوڑا بہت یا ڈاکٹر اخلاق شاہ تھے ڈائریکٹر جنرل وہ بھی رہے اس میں نا فیڈل سیڈ سرٹیفیکیٹشن میں اور آئل سیڈ میں بھی تھے آئل سیڈ میں ہمارا بہت سٹرانگ پروگرام چلتا رہا ہے ڈاکٹر ناظر کے وقت میں اور دوسرا اور یہ کرپ جو ہے نا یہ واقعی اس کی بہت افادیت ہے اور کتنے دن کی ہے یہی وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے پروڈکشن بھی میکسیمم لی دن کی یہ پک جاتی ہے یعنی نوے دن سے ایک سو دس دن میں تیار ہو جاتی ہے پک جاتی ہے اور اس کی ہرویسٹنگ کر لیتے ہیں اور دو ہی اس کی فصلے ہیں میں نے سویا بین پہ ہو سکتا ہے میرا بہت پرانا ہو گیا ہو سویا بین کی پروڈکشن ٹکنالوجی پہ بہت زبردست میں نے پروگرام کیا ہو ہے اور اپلوڈڈ ہے آپ دیکھیں گے سویا بین کی کاشت ڈاکٹر آشرف صاحب زیادہ تو وہ آپ کو ملے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نئے سرے سے میری جان میں حاضر ہوں اس پہ ایک نیا جدد سے اور بہت ساری یہ ہر علاقے کی سندھ سے اور جنوبی پنجاب میں سوئنگ ٹائمز کیا ہے شمالی پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں اسی طرح کے پی کے میں اور یہ سارے ایریاز میں جہاں بلوچستان سائیڈ پہ کس کس جگہ پہ اس کی سوئنگ کون کون سے موسم میں کون سی تاریخوں میں ہوتی ہے اور کون کون سی کراپس ہوتی ہیں کہیں گی تو میں ڈیٹیل میں آپ کو اس پہ بھی الگ سے پروگرام بنا دوں گا لیکن اب رہا آپ کا کہ کوئی کونٹیکٹ نمبر چاہتے ہیں آپ یہاں چونکہ میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ ہمارے جو ہے نا آئل سی کراپ والے اب تو میرا خیال ہے میرا کوئی برخوردار ہی ہوگا جو وہاں کا چیف ہوگا ڈیریکٹر ہوگا تو ابھی مجھے پہلے تو ڈاکٹر ارشد بھی تھے ڈاکٹر مرزا صاحب تھے ایک اشرف میرا ہمنام بھی آئل سیڈ میں تھے ڈاکٹر یوسف بھی رہے ہیں بہت سارے دوست ہیں ایوب وہ بھی اور ادھر ایڈاکٹر امجید آج کل جو پیٹکو کا چیف ہیں وہ بھی اسی کے آئل سیڈ کا حصہ تھے تو آئل سیڈ کو میں اکثر جب بھی جاتا ہوں نا اب بھی میں ادھر ان کو وزیٹ ضرور کرتا ہوں پرانی ہماری میرا میرا بھی انسٹریچوٹ ان کے خلصہ ساتھ ہمارے تھے میرا ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹریچوٹ کا جب ڈیریکٹر تھا میں پاس میں تین چیزوں کا بن گیا تو میں آفس بھی آرڈیو وزیل کمیونکیشن سائٹ پر چلا گیا لیکن نیا جو انسٹریچوٹ بنا تھا اس میں پہلا دی جی الہمدللہ تو وہ آئل سیڈ والوں کے ساتھ میری بڑی دوست تو وہاں پہ آپ کو میری جان مل جائیں گے ان کا میں کانٹیکٹ نمبر دے دیتا ہوں ان کے جو ہے نا آئل سیڈ کا ان کا نمبر ہوگا 051 907 23682 051 907 23682 یہ ہیں پہلے تو ڈاکٹر ارشد تھے اس کے بعد ابھی میں گیا تھا میرا ایک خاص خاص میرا بہت بڑا جب میں ان کا پریزیڈنٹ ہو تھا تو بڑا میرا فیل بھی تھا اور بڑا پیارا تو میری جان ان سے کانٹیکٹ کریں ان کا نہ ہو تو ایک پی آر سی کا جو ہے نا نی آر سی نی آر سی کے ایکسچینج کا نمبر دے دیتا ہوں وہاں سے جب ملے ملے گے ان کو کہیں کہ آئل سیر سے ملا دیں تو آئل سیر کو ملا دیں جو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ان کا نمبر دیتا ہوں 051 907 33300 یہ ہے ایکسچینج کا ایکسچینج والے کو کہیں گے تو وہ آپ کو جو بھی پروگرام لیڈر یا درہ وہاں کے ڈریکٹر ہوں گے وہ ان کو ملا دیں گے آپ ان سے بات سویبین والوں سے خاص طور پہ وہ وہاں ارشد تھے وہ بشر بھی رہے ہیں اور ڈاکٹر تہرہ ہوتی تھی وہ بھی لیکن وہ کینولا پہ کام کر رہی تھی اور ڈاکٹر امجد میں نے کہا وہ انٹومالوجیسٹ ہیں ان کے انسیکٹ پیس وہ ان کو دیکھتے تھے تو میری جان وہاں انفرمیشن وہاں سے مل جائے اور سیڈ وہاں سے مل نا چاہیے سیڈ وہ وہاں سے اللہ اکبر اب لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا صبح سے کام کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا رسٹ کرنا چاہیے دوام مجھے لگتا ہے فیمال جوڑا نہیں ایسے میں ہنیند نہیں کہتے اس غلق کی مجھے سے اور اس جیسے چکر آنے لگتا ہے دعاوں میں یاد کر